بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ ایم فل کی تحریک حوالے سے تھاڑے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے ہی بنا رہا ہوں آپ تحریک جس سے مرضی کریں جہاں سے مرضی کریں لیکن آپ نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو آپ جس ڈگری کے لئے ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں اس کی آؤٹلائن کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا اور دوسرا آپ نے جو اس وقت آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے اس کی بھی آؤٹلائن کو دیکھ لیجئے گا تو وہاں پر وہ کچھ سبڈیکٹس پر زیادہ فوکس کر رہے ہوں گے جیسے اگر ہم ایڈیوکیشن کی یا سپیشل ایڈیوکیشن کی بات کریں ایڈیوکیشن میں ہم عام طور پر ریسرچ یعنی ایڈیوکیشنل ریسرچ کریکلم پھر اسیسمنٹ اور اس کے بعد ایڈیوکیشنل سائکالوجی پر بات کر رہیتے ہیں اس طرح اگر ہم سپیشل ایڈیوکیشن میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر پھر کریکلم ایڈیوکیشن اور ڈیفرینشییٹڈ انسٹرکشن آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری ڈیفرینشییٹڈ پریکٹسز ان اسیسمنٹ آ جاتی ہے انکلوسیو ایڈیوکیشن آ جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر ریسرچ ان سپیشل ایڈیوکیشن تو آپ کی جو ڈگری ہے اس میں سے یہ کچھ سبجیکٹ سامنے آیا ہے آپ نے ان پر فوکس کرنا ہے کہ نیچر کیا ہے ہاں وہاں پہ آپ جس بھی ایڈیوکیشن لینے جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے سٹاف سے اور ٹیچر سے ضرور رہنمائی لیجئے یہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کرنا کیا کیا کچھ ہے باقی آپ کی اپنی محنت ہے کہ آپ نے جتنا بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے حوالے سے یہ جو بھی آپ کے کوئی منٹور کوئی گائیڈ ہے تو اس سے آپ ہلپ لیں تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کی سرپسز کے لیے اویلیبل ہیں اور اس میں میں یہی چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے میں نے گلفارم نواز ڈاٹ کام پہ مکمل جانا وہ نوٹس کتابیں ایڈیوکیشنل ریسرچ پہ یعنی کہ ریسرچ ان سپیشل ایڈیوکیشن کے حوالے سے مکمل اویلیبل ہیں اس طرح جو باقی دوست ہیں جو بات کرتے ہیں جیسے بوٹنی والے کمپیوٹر سائنسز والے اور زوالوجی والے اور جتنے بھی ہمارے ڈسپننز ہیں سب کے لیے اصول یہی ہے اور جو اپورشن ہوگا ہمارا یہاں سے گیٹ ٹائپ پوانٹیٹیٹیو ایبیلٹی وربل ایبیلٹی ان کے لیے آپ نے جیسے سمارٹ برین ہے بک ڈوگرز ڈاٹ پی کے کی ہائی برین ہے یا علمی کی یا آپ بات کر سکتے ہیں کاروان کی جانگیز ورل ٹائمز جن کی بھی کوئی بک کا آپ کو اچھی ملے وہاں سے آپ نے آئیڈیاز لینے ہیں کتابیں میں بھی انشاءاللہ ویب سائٹ پہ اور اپنے چینل پہ آپ کو بتاتا رہوں گا تا کہ آپ اس پروسس سے جانگو اچھے طریقے سے انشاءاللہ سرخ روح ہو سکتے ہیں بہت شکریہ